بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے شادو آباد رکھے کوئی غم کوئی پریشانی آپ لوگ کے قریب نہ آئے جی تو آج کی یونیک سی ایک ریسپی ہے سیکھ کباب کڑائی چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے سیکھ کباب کا مسالہ چاہیے سیکھ کباب بنانے کے لیے حضب زائی کا نمک حضب زائی کا گرم مسالہ یہ تو چاہیے سیکھ کباب کے لیے اور کڑاہ کی گریوی کے لیے چاہیے کڑائی گوشت کا مسالہ اور ہری مرچیں ہرہ دھنیا ٹاماتر پیاز ادھرک لہسن کا پیسٹ یہ چیزیں جائیں گی گریوی میں اور یہ نہائیتی مزی کی ڈش بنتی ہے اور ایک نیو سٹائل ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا جی اس کے لیے ہمیں چاہیے چنیں بھونے ہوئے چنیں جو ہوتے ہیں وہ چاہیے ہمیں تقریباً دو ٹیبل اسپون اور کیمہ چاہیے بلکل صاف کیمہ ہے کوئی چکنائی چربی نہیں ہونی چاہیے ورنہ سیکھ کباب ٹوٹ جاتے ہیں ایک دم بغیر چکنائی کا ہمیں کیمہ چاہیے اچھا جی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو چنیں تھے اس کو میں نے اس طرح گرائنڈ کر لیا پاورڈر بنا لیا اور پھر اس کے بعد جو کیمہ تھا اس میں ہری مرچیں ڈال کے اور اس کو بھی میں نے گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کر کے سائٹ میں رکھ دیا اور پیاز اس کو بھی میں نے پیس لیا بغیر پانی ڈالے ہوئے اچھا جی دو ٹیبل اسپون میں نے پسی ہوئی پیاز شامل کی سیکھ کباب میں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سیکھ کباب تو کیمہ میں ہری مرچیں ڈال کے گرائنڈ کر لی دو چمچ پسی ہوئی پیاز لے لی اور یہاں پہ میں نے ادرک لیسن لے لیا تھا اس کو بھی میں نے پہلے میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اور پیسٹ بنانے کے بعد اس میں سے میں نے ایک ٹیبل اسپون میں نے جنجر گرلک کا پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اچھا جی ابھی بن رہے ہیں سیکھ کباب یہ دو سٹیپ میں ہماری ریسپی بنے گی یہ فرس سٹیپ چل رہا ہے اور کٹا ہوا دھنیا بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور پسا ہوا گرم مسالہ اور یہ بھونا ہوا چنوں کا پاورڈر ہے اسے میں نے پیس لیا تھا حضب زائے کا نمک اور سیکھ کباب کا مسالہ اچھا جی سیکھ کباب کا مسالہ جو میں نے یوز کیا ہے اس میں کچھا پپیتہ ڈالا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے کچھا پپیتہ نہیں ڈالا لیکن اگر آپ سیکھ کباب کا مسالہ نہیں اس کر رہے تو آپ کچھا پپیتے کا پیسٹ بھی اس کے اندر شامل کر دیجئے گا اور پھر ہی میں نے ایک سیکھ لی اس میں اس طرح کر کے آئل لگا دیا آئل لگانے کے بعد اب ہم اس کے بنائیں گے سیکھ کباب اور یہ شیپ آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے میں نے میڈیم سائز رکھا تھا اور وہ بھی جو ہے نا جب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا تو وہ مطلب اس سے مجھے تھوڑا چھوٹا بنانا تھا لیکن خیر جب آپ بنائیے گا آپ اپنے حساب سے بنائیے گا اچھا جی یہاں پہ دیکھیں یہ سیکھ کباب ہو رہے ہیں ریڈی اور یہاں پہ میں نے تقریباً سارے بنا لیے ہیں اور پھر تبے میں آپ نے تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے حساب سے ضرورت آئل ڈالنے کے بعد یہ جتنے بھی سیکھ کباب ہیں اس کو میں نے ہلکا سا میں نے فرائے کر لیا تھا لیکن اس کو پھر میں نے فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کو سائٹ میں رکھ دیا تھا تاکہ جتنا بھی آئل ہے وہ سارا اس میں سے نکل آئے اچھا جی یہ ہلکی آنچ میں میں فرائے کر رہی ہوں اور ایک خوبصورت سا کلر آنے تک اس میں فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد پھر اس کو ہم شامل کریں گے گریوی میں اور یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی یہ ڈیش بنی تھی آپ نے کافی ڈیشز ٹرائے کیوں گی لیکن یہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت یرمی بنی تھی اچھا جی یہاں پہ میں فرائے کر رہی ہوں سیکھ کباب اور یہ میں نے تقریبا ڈیڑھ پاؤ کے قریب قیمہ تھا جس سے میں نے سیکھ کباب بنائیں کیونکہ اتنا ہمارے ہیں نہیں مطلب میں اور ہزبنڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے کم ہی بنایا ہے تو آپ لوگ جتنی بھی کانٹیٹی لیں اس کے حساب سے آپ سارے مسالے لیجئے گا اچھا جی یہاں پہ فرائے ہو چکے ہیں سیکھ کباب اور پھر میں نے علیدہ سے پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا آئل آپ نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے اور کیونکہ جو میں نے ایسا کیا تھا جو فرائے کیا ہوا جو آئل تھا لیپٹ آور سیکھ کباب کا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اچھا جی اچھے سے آپ نے پیسی ہوئی پیاس کو آپ نے فرائے کر دینا ہے اور پیاس کو آپ نے زیادہ نہیں پیسٹ بنانا بس ہلکا سا موٹا موٹا رہنا چاہئے اور جب وہ اچھے سے فرائے ہو گیا کلر چینج ہو گیا تو پھر اس میں میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا اور پھر اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ ادرک لیسن کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اور پھر اس میں میں نے ڈال دیا تھا ٹاماٹر کا پیسٹ بنا کے اور ٹاماٹر کا پیسٹ بھی آپ نے ایسا بنانا ہے کہ وہ بھی زیادہ مطلب بلکل ایک دم پیسٹ نہ ہو تھوڑا موٹا موٹا سا ہو اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹاماٹر آپ کٹنگ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور الیدہ سے ٹاماٹر فرائے کر کے اس کا چھلکہ ہے ریموو کر کے جیسے ہم کڑھائی گوشت میں یوز کرتے ہیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا جیس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا کڑھائی گوشت کا مسالہ اور پھر اس کو اچھے سے پھون لیا اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دی تھیں گھٹی ہوئی مرچیں اور یہ دیکھیں جو خوبصورت سا کلر آیا ہے اس میں میں نے کشمیری لال مرچ استعمال کی ہے ایک ٹی سپون کے قریب جس سے بڑا ہی خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس کے اندر اور اگر آپ پیکٹ کا مسالہ نہ لینا چاہیں تو گھر کے مسالے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کڑھائی گوشت کے پیکٹ نہ یوز کریں تو اچھا جی یہاں پہ مسالہ ہو گیا ریڈی تو میں نے اس کے اندر جوسی کباب فرائے کر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر سٹ کر دی اور اوپر سے ہری مرش گارنش کر دیں اور کٹا ہوا ادرگ جولین کٹ کر لینا ہے اور لہسن بھی اس طرح میں سپرنگل کر اور پھر ایک فائل پیپر میں رکھا اور کوئلے دہکھا لیے دیکھتے ہوئے کوئلے اس کے اوپر اس طرح کر رکھیں گے اور پھر اوپر سے تھوڑا سا آئل چند روپز ڈالیں گے تو اس موک خوبصورت سا ایک سموک نکلے گا تو بس اس کا لڈ لگا کے اور سموک دے دیں گے کڑھائی کو اور یہ دیکھیں جی یہ چھوٹے موٹے کوئلے میں جمع کر اس کے پر رکھ دی اور کیونکہ کوئلے ہو چکے تھے ختم تو چھوٹے چھوٹے لازٹ کے تھے تو میں اس ہی کو یوز کر لیا دیکھیں یہ میں اس کو لگا دیا دھوان اور یہاں پہ میں رکھ دیا فنگر جب کوئلوں میں سے اچھا سموک دیا تھا اور لڈ لگا ہوا تھا تاکہ لیسن اور ادرک اور ہری مرچوں کا ارومہ بھی کڑھائی میں آ جائے اور یہ دیکھیں جی نہائیت مزددار لذیذ سیکھ کباب کڑھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو یہ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے پسند کرنے کے لئے اور اسے آپ ضرور ٹرائے کیجئے کا دعاوں میں یاد رکھئے کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان